بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی وچھ اللہ کریم مدد دراصل تمام میرے سبسکرائبرز کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے میں کوئی بھی ویڈیو معلومات جو پتروں کے حوالے سے تھی جو آپ تک مہنچانی تھی جو قرآن کے آیات کی صورت میں اور پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کے اہلِ بیت علیہ السلام کے اقوال کی صورت میں آپ تک پیش کرنی تھی وہ میں پیش نہیں کر پایا دراصل کچھ دنوں پہلے اور کچھ مہینوں پہلے میرے والد مہترم اور والدہ مہترمہ کا انتقال ہو گیا جس کی بنا پر گھریلو مصرفیات کی وجہ سے جو ہے میں اس طریقے سے ویڈیو نہیں پیش کرتا جو اس چینل کا مہین مقصد تھا تو صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ رنگز اور پتھروں کی ویڈیو شیئر کی لیکن میرے اس چینل کا مہین مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن پاک سے حدیث پاک رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے اور فرمانِ معصومین علیہ السلام اہلِ بیت علیہ السلام سے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ اسٹرالوجی اور صرف ستاروں کی حوالے سے جو ہے وہ پتھروں کے بارے میں بیان کرتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ یہ پتھر آپ کو راس ہے اور یہ پتھر راس نہیں ہے لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسے حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کے سامنے آج تک نہیں ظاہر کیے گئے جب ہم ہر پتھر کو اللہ کی نحمت کہہ رہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر فائدے مند ہے اور ایک پتھر نقصان دے تو کیا وجوہات ہیں کہ پتھر راس نہیں آتا اس کے پیچھے بھی انسان کی خطائے ہیں انسان کی کم علمی ہے جس کی وجوہات کی منا پر وہ پتھر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں بچاتا بلکہ آپ جو ہے اس پتھر کی حقیقت کو نہیں جانتے اس وجہ سے جو ہے اس کے نقصانات آپ کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں آپ کے مالی حالات جو ہے وہ بہتر سے بتر بھی ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انسان اگر نماز پڑھے تو اس کی روحانی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور روزہ رکھے تو جسمانی صحت حج کے زکاة کے تمام شریعہ اکامات جو ہیں وہ آپ کے وجود پر جو ہے بہترین جو ہے طریقے سے آپ کی تربیت کرتے ہیں اور آپ کے اثرات روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بہتر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل آپ کی خدمت میں بہترین ویڈیوز ہر ہفتے دو ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کی جائیں جس سے انسان کے رسکے معرفت اور اس کے دنیا میں مزید اضافہ ہو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا توفہ یا علی وچھ اللہ کریم مدد مولا ہم سب کا ناصر و مددکار ہو اللہ علیہ